پاکستان کا ہیرو مسلمانوں کا ہیرو تھا بہت بہت در اور دلیرہ دی قوم کے ہیرو ہیں اور شہید ہیں ساری میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے ہر نماز کے بعد ارشد بھائی کے سپیشل دوا کروں گا تمہارے بعد مگر ظالموں کا ڈر نہیں رہا بہت نڈر انسان تھے اور بہت سچے انسان تھے یہ کتنے ارشد شریف مریں گے ایک ہیرا تھا ہیرا وفاق رسے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ ارشد شریف تم کھڑے سے اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں ارشد شریف مرہوم کی رہائشہ کے باہر ہوں اور لوگوں کا جمع کفیل ہے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہے آئیے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ارشد شریف ساپ کو کے لیے ایک جملہ کون سا ان کی جو ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم ساہرین سا جی کوئی سا ایک جملہ ارشد شریف پاکستان کا ہیرو مسلمانوں کا ہیرو تھا ارشد شریف بہت اچھے انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ دلند تھے بہت بہدر اور دلیرہ دیں قوم کے ہیرو ہیں اور شہید ہیں سا جی ماشاءاللہ واقعی وہ ندر اور بہادر صحافی تھے قوم کے ہیرو ہیں اور شہید ہیں ماشاءاللہ ارشد بھائی کے لیے ایک شیر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے واقعی وہ ندر تھے اور جو انہوں نے ثبوت دیا کہ پہلے میں دعا میں اپنے والد صاحب کو یاد کرتا تھا اب انشاءاللہ میں ارشد بھائی کو بھی یاد کروں گا ہر نماز کے بعد ارشد بھائی کے لیے شپیشل دعا کروں گا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی و شرار بولہبی ارشد اپنی ساری صحافتی زندگی چراغ مصطفی روشن کرنے کی جدو جہت کرتا رہا بولہبیوں نے اسے مار دیا لیکن بولہبی بھول گئے کہ انہوں نے ارشد کو مارنے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں ہمیشہ ایک استعارے کے طور پر زندہ رہے گا انشاءاللہ اور جو بھی نیا صحافی اس کاروان میں آئے گا وہ ارشد شریف سے انسپریشن لے گا میں آخری بات کرنے لگا ہوں ارشد شریف کا راستہ حسین علیہ السلام کا راستہ تھا اور حسین علیہ السلام کے بارے میں افتخار عارف نے بہت خوبصورت بات کی ہے حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا تمہارے بعد مگر ظالموں کا ڈر نہیں رہا یہ ہے ارشد شریف اور پروردگار اس کو بہت اچھی جگہ تھا فرمائے گا آمین ارشد صاحب بہت سے ہمارے دلوں میں بستے ہیں وہ اس قوم کا ہیروئے ہیں اور اس کے لئے میں ایک چھوٹا صاحب جن لوگوں نے یہ کام کیے کہ ادھر آت سے تمگر ادھر آسے تمگر تو اُنر آزمہ ہم جگر آزمہ ہیں تم تیر آزمہ واہ کیا بہت ارشد صاحب قوم کے ہیرے ہیں اور ان کا کوئی بھی ہمپلہ نہیں ہے اور بہت نہ ڈر انسان تھے اور بہت سچے انسان تھے ارشد صاحب بہت نہ ڈر اور بہت نہ ڈر مخلص انسان تھے ان کے لئے یہ ہوا ہے کہ ان نے اپنے جان پربان دیئے لیکن جھوٹ نہیں بولا ہے سر اٹھانے کا کیا ہنر آیا بس یہ شمجھو کہ میں دار پر آیا واہ کیا اپنے تو ان کے پر میں کیا کہا جائے ایک وہاں کے سامنے سارا کھلی کتاب کی طرح ان کا جو بھی اپنس تھی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لئے ہمیشہ وہ دعاوں میں بھی رہیں گے اور دلوں میں بھی رہیں گے برشت صاحب کے لئے یہ آپ عوام جو دیکھ رہے ہیں اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کرشت صاحب کیا سے اور جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کو سننے میں اور سوشل میڈیا پر اور سب نظر آرہا ہے میں ڈیلی آرہا ہوں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو یہاں پہ جو عوام ہے اور یہاں پہ جو لوگوں کے تاثرات ہیں انفیکٹ میرے اپنے جو ہیں میں بیان نہیں کر سکتا تو یہ تو پاکستان کی آواز کو دبانی کوشش کر رہے تھے تو یہ کتنے عرشت شریف ماریں گے اور ایک اور بات میں جو سپیشلی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی جو پاکستان کے لئے باقی جو صحافی برادری یا جو بھائی پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں جو لائل ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے لئے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے بالکل کسی سے ڈرنا نہیں ہے ہم پاکستانی عوام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اہلو عیال کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہیرہ تھا ہیرہ ہیرہ ایک نگینہ تھا بہت اچھے انسان تھے ہسی تو اس نے پروگرام بھی ہے کہ جیسے اللہ پاک ہونا جنت الفردو عرشد صاحب کو اللہ پاک جبارہ رحمت میں جاگہ دے ظلم ہوا ہے اس ظلم کا انشاءاللہ ظالم حساب دے ہم بہی سیتے قوم بائیس تئیس کروڑ ہو کر ہم ایک سچ بولنے والے کا تحفظ نہیں کر سکے اسے ملک چھوڑنا پڑا ہے اور ہمیں یہ ڈوب مرنا چاہیے اس بائیس تئیس کروڑ آم کو سر بس میں ان کے لئے دعا کروں گا اور ان کے اہلے دعا کروں گا ان کے گھر والوں کے لئے ہم سب کو اس کی طرح بہادر بنانے کی توفیق ہم سب کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی حمد ہم سچے آدمی تھی ہمارے باس تھے کوہارٹ سے میں آیا ہوں اسپیشلی ان کے جنازے میں حاضر کے لئے ان جیسا بڑا صحافی اور عظیم انسان پاکستان میں دوسرا کوئی نہیں ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ جمع رہنا ہے کھڑے رہنا ہے وہ فاہر کے رسے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ عرشہ شریف تم کھڑے سے ناظرین یہ دیکھیں یہ لوگ کا پیار ہے کوئی ریلیٹیو کوئی رشتے جاری کوئی کوہارٹ سے آیا ہے کوئی پشاور سے آیا ہے ہر بندہ اپنی فیلنگز جو ہے بتا رہا ہے کوئی ان کو بہادر کہہ رہا ہے کوئی نڈر کہہ رہا ہے یہاں سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے اگر آپ ایماندار ہیں بہادر ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کی عزت ہے اور آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی عزت ہوگی اور عرشہ شریف صاحب نے یہ چیز ثابت کر دی کہ ان شرعہ جو بندہ حق اور سچ بھی ہوتا ہے اللہ پاک موت کے بعد اس کو عزت دیتا ہے